نظرین محترم دنیا کے جن شہروں کے عزت و تقریم ہیں ان میں سے ایک شہر یورو شلم یعنی بیت المقدس ہے جو کہ مسلمانوں یعودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکسہ باعث سے عزت و احترام ہے یورو شلم بمینہ خدای حکومت ہے اس کا نام القدس بھی ہے یہاں حضرت سلمان علیہ السلام کا مزار تخت دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاشوں کی نشانات ملتے ہیں ان کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادگاریں اور آدھار بھی موجود ہیں جنہوں نے بنی نو انسان کو بلائی اور نیکی گراہ سے دکھائے یورو شلم سرد بہاڑیوں کے درمیان واقع ہے اس کے کئی نام ہے پیت المقدس سنہری شہر یا امن کا شہر بھی کہلاتا ہے لیکن تاریخی لحاظ سے بمشکل دس دن گزرے ہوں گے جن کے دوران جہاں کے بچندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا ہو نو انسانی کی خون آشان تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روب میں بار بار دوراتے رہی ہے یہاں ہونے والے لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی قیمتی انسانی ذہن کو دھگا دے گی بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر نصر انسانی اور اس کی تاریخ یہ مقدس شہر کتنی بار اجرا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ آباد ہوا حملہ آونوں نے کئی بار اس کی انٹ سے ایڑ پڑا دی مگر آبادگاروں نے پھر سے اس میں جوش و خروش سے تعمیر اور مرمت کے اندر حیث آ لیا یہودی اس شہر کو خدای مسکر کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا رومہ کے متعلق آتاریوں کا یہی عقیدہ ہے اس شہر میں اسلامی مسیح اور اسرائیلی تاریخی آتار مقصرت ہیں سب سے پہلے حضرت عبود علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دار السلطرت بنایا بعد عزا ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے یہاں معبد تعمیر کیے اور رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکز کی حضیت اختیار کر گیا حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے اور پھر یہودی اور بعد عزا یونانی اس پر قابض ہوئے جنازے پھر اس کے بعد یہودی دوبارہ اس پر قابض ہوئے اور ان کے بعد رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا جنازے 637 عیسویں میں عرم مسلمانوں نے رومیوں کو عبرتناک شکست دینے کے بعد یورو شرم کو فتح کیا اور 450 سال تک یہ شہر امنوں سکون کا گہوارہ بنا رہا پھر سریبی جبوں کا سلسلہ شروع ہوا اور رومن کے عیسائیوں اور پوری عیسائی دنیا نے فوج کی جرگار کر کے عربوں کو یہاں سے نکال دیا نظرین نبوترم یہ شہر کسی درے کے دھانے پر اور نہ ہی کسی دریا کے کھنارے اور نہ ہی کسی اہم تجارتی شہرہ پر واقع ہے اس کے باوجود یہاں کبھی کہت نہیں پڑا اور یہ شہر تین ہزار سال پرانا ہے پیار دوستو بیت المقدس کے کئی نام ہیں مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کی بنا پر اسے مختلف ناموں سے نمازہ ہے یہ حودی اور عیسائی آج بھی اسے یورو شرم کہتے ہیں اور سب سے پرانا نام جیبوس ہے یورو شرم کا نام حضر دعوز علی سلام کے اہد کے اندر اختیار کیا گیا لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ اسے بیت المقدس یعنی کہ متبرک گھر یا بیت المقدس یعنی پاک مقام کے نام سے بکارا ہے پیار دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے چاریس سال بعد مرضِ رجوع کے اندر آیا اس بنا پر دنیا کے کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے تحریک سہبونیت کا آغاز کیوں کیا اور بیت المقدس کے حوالے سے وہ ہمیشہ مسلمانوں سے جھگڑا کیوں کرتے رہتے ہیں تو پیارے دوستو سہبون دل اصل بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت دعوت علیہ السلام نے یورو شرم کو فضا کرنے کے بعد جس نے فتح منایا تھا چنانچہ بنی اسرائیل اسی نسبت سے سہبون کو مقدس سمجھتے ہیں اور یورو شرم کو دختر سہبون کے لکھب سے یاد کرتے ہیں تحریک سہبونیت کا مقصد کھوڑی ہوئی ریاست سہبون اور یورو شرم کو دوبارہ حاصل کرنا اور حیقل سلیمانی کی آج سرے نو تعمیر کرنا ہے ناظرین محترم اگر اسلامی نکتہ نظر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی مسجد نبیوی اور مسجد حرام کے فضائل بیان فرمائے ہیں وہاں مسجد اقضاء کے فضائل بھی بتائے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات بیت المقدس کے اندر تشریف لائے اور تمام انبیائی کرام کی امامت فرمائے پیار دوستو یہ پاس بھی یاد رکھیں کہ میراج کے دور میں بیت المقدس اہل اسلام کے قدر میں نہیں آیا تھا ناظرین محترم تاریخ گواہ ہے کہ بیت المقدس کی ساری زندگی میں جس فاتح کے شہر میں داخل ہونے پر مفتوب باشندوں نے اس کے آنے پر جشن منایا تھا وہ حضرت سجنہ عمر فاروق عادم رضی اللہ عنہ تھے جی ہاں ناظرین نے محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور مقدس کے اندر ہی بیت المقدس کو فتح کیا گیا پیار دوستو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس شہر کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے سامنے ایک عظیم شہر تھا جو کہ مسلمانوں کا پہلہ قبلہ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے بلادت یہودیوں کے لیے عرض میاد و معود اور انبیاء رسل کا شہر حضرت موسیٰ کریم اللہ یہودیوں کو مسل سے نکال کر یہیں پر لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب کا واقعہ یہیں پر پیش آیا تھا جس کی بنا پر قریصہ قیامت تعمیر کیا گیا محراب دعوت سخرہ یعقوب اور دیوار گریہ حیکل سلمانی آل غرض اس شہر کے دڑ و دیوار پر روحانیت کی تاریخ نقوشتے میراج براہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں تشریف لے گئے تھے اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جلیل القدر انبیاء کرام نے نماز پڑھی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے یہاں پر نماز کی امامت کرائی تھی اس کے بعد آپ نے اس پر ایک مسجد تعمیر کیے جانے کا حکم دیا نظر محترم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی بنیاد رکھی تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل نید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم ہی مسلمان صحیح وارث ہیں وہ اس لیے کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں اور برحسیت انبیاء ان میں کوئی تفریق رواہ نہیں رکھتے ناظرین محترم اس نظریہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان ہی بیت اور مقدس کے حقیقی وارث بنتے ہیں کیونکہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں جبکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی توحید کے منکر ہیں جبکہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی توحید کے منکر ہوئے اور یوں یہ دونوں قومیں دین اسلام سے خارج ہو گئیں یعنی اپنے اپنے نبی کی تعلیمات سے پھر گئیں چنانچہ جب یہ لوگ اپنے نبی کی تعلیمات سے ہی پھر گئیں تو پھر بیتر مقدس کے وارث کس طرح سے ہو سکتے ہیں جو کہ خاص ان لوگ کے لیے ہیں جو اپنے اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل پی رہے ہیں جبکہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور حضرت عزیز علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں اور حضرت عزیز علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے یوں مسلمان اللہ تبارک وطالعہ کے تمام انبیائی کرام پر بھی امان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کی توحیل پر بھی امان رکھتے ہیں اور بیتر مقدس جیسا متبرک مقام انبیائی کرام اور ان کے پیروکاروں کے لیے ہے تو حقیقی طور پر مسلمان ہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیاروکار ہیں لہذا اس اعتبار سے مسلمانوں کا یہ دعویٰ بلکل صحیح اور درست ہے کہ بید المقدس کے حقیقی وارث ہم ہی ہیں جبکہ یہودی سے ہونی تحریکیں مسلمانوں کو یہاں سے جلہ وطن کر کے زبردستی اس جگہ پر قابض ہونا چاہتے ہیں جو کہ حقیقی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر نہیں ہیں اور نید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ دماغ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور تمام مسلمانوں کو اے الائی کلمت الحق کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے